حکومت میں آنے سے پہلے امدان خان صاحب ایک اور بات کرتے تھے جی وہ بھی امیر با مجھے تھوڑا ٹائم دیجئے گا حبیت صاحب نے دوسرا سوال بھی کیا دیکھیں سر گزارش یہ ہے پہلے سیکٹری صاحب جب ہم گومنٹ میں آئے تو آپ کو پتا ہوگا کہ کیئر ٹیکر گومنٹ کے اندر جو ہے اپنے اپنے جو بھی اس وقت سیٹ اپ لگا جو منسٹر صاحبان جو انہوں نے حالف لیا اپنے سیکٹری کے ساتھ جو کمفرٹیبل تھا اس نے اس کو چلانے کی کوشش کی جو نہیں کمفرٹیبل تھا اس نے اپنے سیکٹری کو کہا کہ میں شاید ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں تاکہ ایک ٹیم بن جائے میں بھی اس میں شامل ہوں میرے ڈپارٹمنٹ میں جو ریفارمز آئی ہیں جب تک میں اپنے لحاظ سے اپنے ایک سیکٹری کے ساتھ ایکویشن بہترین بنا کے کام نہیں کر سکوں گا کمفرٹیبل کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتا دیکھیں حبیب صاحب جو میری ایک عرص انہیں جو آپ یہ کہتے ہیں جی ایک سیکٹری چینج ہو گیا دو سیکٹری چینج ہو گیا بھائی منسٹر آلٹی میٹلی جواب دے میں ٹی وی پر بیٹھا ہوں آپ مجھ سے سوال جواب کر رہے ہیں نا سیکٹری سے سوال جواب تو نہیں کر رہے تو مجھے اتنا اختیار تو حاصل ہے کہ اگر میں میرا کوئی بندہ صحیح پرفارم نہیں کر رہا تو میں اپنے ہاں اب میری منسٹری کے حوالے سے سال بعد آپ مجھ سے پوچھیں حکومت کی پرفارمس کے بارے میں میں سے پوچھیں آپ نے ایجوکیشن سے بات کی ہے میں اس پہ بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ نے میرے سے سکول ایجوکیشن کے بارے میں بات کی ہے وہ بھی میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں میں ایک منڑ میں ان دونوں باتوں کو بیان کروں گا اب میں نے جو اتنا کام انڈسٹری کے اندر کیا ہے تو لازمی بات ہے جب تک میرے میرے جو سیکٹی ہیں اگر وہ میرے ذہن کے مطابق میرے ویجن کے مطابق میری پولیسی کے مطابق کام کرنے والا نہیں ہے میں اسے کام نہیں کروا سکتا اگر کسی دوسرے بھی اپنے سیکٹی کو چینج کروایا اگر سکول کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی تاریخ میں کم از کم آپ اتنا کریڈٹ تو ہمیں دے دیں کہ پنجاب کی تاریخ کے اندر کبھی ایسے نہیں ہوا ٹرانسفر پوسٹنگ کی پولیسی جو ہے وہ کمپیوٹر کے ذریعے ہو رہی ہے پنجاب کی تاریخ میں یہ بھی نہیں ہوا کہ پرائیم منسٹر کے اندر جو کالجز ہیں ان میں ٹیچر نہ ہو سر گزارش تو سن لے نا سر یہ کل ہی گئے ہیں جو پچھلا دور تھا اس میں تو میرا خیال ہے ٹیچر اتنے زیادہ اس میں تھے کہ شاید ٹیچر ہی پڑھتے تھے سٹوڈنٹ تھے ہی نہیں لیکن سر آپ نے تو تبیل ہی لے کر آنی تھی نا سنی ہے تو نا آپ جواب دیں جواب دینے دیں کہ لے کہ لے آپ دو دو گھنٹے سوال جواب کریں دیکھیں میری میری ارس سنیں میری ارس سنیں میں آپ سے یہ ارس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ٹرانسفر پوسٹنگ ٹیچر کے لیے شاید اسے سیاسی طور پر استعمال کیا جاتا تھا آپ کو پتا ہے جب الیکشن ہوتے ہیں تو ٹیچر جو ہوتا ہے وہ آپ کا پیزیڈنگ آفیسر بھی ہوتا ہے وہ سیسٹر ایم پیزیڈنگ آفیسر بھی ہوتا ہے وہ وہاں پر بیڑتا ہے زارا کوئی ہم نے تمام چیزوں کو سائیڈ پر رکھ دیا پیلٹیکل پریشر آیا اس کو بھی سائیڈ پر رکھ دیا اور ہم اس کے ایک کمپیوٹر مشین کے اوپر چلے گئے کہ جناب یہ ہم نے پیرابیٹرز بنا دی ہیں ایک ایک گو کے اندر تقریباً ساڑھے سولہ ہزار ٹیچر کا تبادلہ ہوا ہے ایک گو کے اندر ایک جس کا دل کرتا ہے وہ کمپیوٹر پر بیڑھ کے اپنا نام جو بھی ڈالنا ہے خود بخود ہو جائے کیا یہ اور ہوتا کیا تھا کہ ایک ٹیچر کے تبادلے کے لیے کلرک کے پیچھے بھاگتے تھے اسے دس زاردے بیس زاردے پچاس زاردے لاکھ روپے اس سسٹم کو مائنس کریں یہ چار سے پانچ ارب روپے آپ کا رشوت کی نظر ہوتا تھا اور ہمیں پتا ہے کہ کس طرح سے خوار کیا جاتا تھا کم اچ کم اس کو تو آپ کہیں کہ یار دیکھیں گے نہیں تعلیم کے نظام میں کیا بہتری آئی اس سے تعلیم کے نظام میں کیا بہتری آئی لیول نہیں دیں گے کیا وہ اپنے سٹوڈنٹ کو پڑھا سکتا ہے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو کمفرٹ لیول دینا ہے اگلی بات یہ ہے کہ ہم نے دوپیر کی کلاسز بھی شروع کی ہیں اس سے اگلی بات یہ ہے کہ یونیورسٹیوں کو نئے بلاکس کے لیے ہم نے پانچ ارب روپے بھی دیا ہے اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ہم نے نئے کالیجز کی بلڈنگ کے لیے نو کالیجز کے لیے اس سے اگلی بات یہ ہے میاں صاحب کہ آپ نے ہسپتالوں میں ٹیسٹ فری جو ہیں وہ ختم کر دیے دوائیوں کی مقدار بہت کم کر دی اور فیس لگا دی جواب بھی لینے دیجئے جواب میاں صلی اللہ علیہ وسلم اکبال صاحب حبیب اکرم صاحب آپ سے گزارش یہ ہے کہ پنجاب کی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ ہیلتھ کارڈ ٹیچروں کی بھرتی چودہ ہزار ڈاکٹر ہم نے آ کر بھرتی کیا پچھلے سال آپ کی اطلاع کلیئر جائے اٹھارہ ہزار ہیلتھ ورکر لیڈیز بھرتی کی ہیں آگے آجے تین سو کنسلٹنٹس آر بھرتی کی ہیں بیس زلا کے اندر سیت کارڈ دیا اب وہ جو آپ فیس کی بات کر رہے ہیں میں ابھی کلیئر کرتا ہوں تیرہ اروپ روپے کی لاغت سے سولہ ترقیاتی سکیمہ مکمل کی ہیں نو نے ہسپٹل ہم نے ان کا اجراہ کیا ہسپٹل کے اندر سات ہزار پلس بیڈ کا جو ہے وہ اضافہ کی ہے بارہ بڑے ہسپٹل کے اندر امرجنسی ان کا تصریح کا انتظام کیا اب آجائیں آپ اس کے طرف آپ کی امرجنسی فری ہے میڈیسن فری ہے انڈور فری ہے آؤٹڈور آؤٹڈور کی طرف آجائیں آؤٹڈور کے اندر یہ ہے کہ دو ہی سوبر مجتمع ہیں کیونکہ میں ریسورس موبولائزیشن کمیٹی کا میمبر بھی ہوں میں اس وجہ سے آپ کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں ہوا یوں ہے ہم نے یہ کیا ہے کہ آؤٹڈور کے اندر اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے اور آکے یہ کہتا ہے ڈسک کے اوپر کہ میں فیس ادا نہیں کر سکتا اس کے لیے ایک فارم ہے وہ صرف دس سیکنڈ بیس تھرٹی سیکنڈ کے اندر وہ اس کو ٹک کرے گا اس کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ اس کی سیٹی سکین اس کی امرائی اس کا جو بھی ٹیسٹ ہے فری ہوگا سم ٹیم یہ ہوتا ہے سم ٹیم یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ متوسط طبقے کے ہیں وہ پرائیویٹ دس پندرہ ہزار پے کی سیٹی سکین نہیں کروا سکتے امرائی نہیں کروا سکتے وہ آؤٹڈور میں آتے ہیں ان کو ہم نے فیسلیٹیٹ یہ کر دیا ہے کہ وہ نہیں جی وہ دھائی تین ہزار پے میں جو گورنمنٹ لیول کے اوپر اس کی فیس ہے وہ ادا کر کے گورنمنٹ سے وہ اپنی سیٹی سکین یا امرائی کروا لیں ان کے لیے فری نہیں ہے ہاں جن لوگوں کے لیے فری ہے اس کے لیے بالکل کیٹیگوری کے لیے دو ایسوں میں کر دیا گیا کہ وہ فری ہے اب مجھے بات بتائیں یہاں پر یہاں پر بیس زلا کے اندر ہم نے ہیلتھ کارڈ دیئے ہیں اور ان کی جو تداد ہے وہ تقریباً ستر لاکھ فیملی کا ہے اب آپ مجھے بتا دیں کہ ہم نے کون سا غلط کام کی ہے ہم نے بات کی حکومت میں آ کر کفائد شاری کی گاریاں بھی بیچیں بہنسے بھی بیچیں اس کے باوجود اخراجات بڑھ کیوں گئے ہیلتھ کے حوالے سے چھوٹی سے ایک بات نشتر ٹو ملتان کا قیام بھی ہے شیخ زید ہسپٹل اور بہاولپور میں سہولیت کی فرامی میں یہ ہے اور سب سے بڑی بات دیرہ غازی خان کے اندر دل کا ہسپٹل جو ہے وہ بن رہا ہے اب آپ آجیں اس کی طرف کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو اخراجات ہیں وہ تھوڑی سے میں تفصیل دے لیتا ہوں پھر آپ میرے ساتھ بات کر لیں وزیراعلا صاحب کے دفتر کے اخراجات میں سار فیصد کمی ہے پچھپن کروڑ پہ جو سیکیورٹی کی مد میں ہے وہ بچتا ہے دو کروڑ پہ گاڑیوں کی مرمت میں وہ بچتا ہے نو کروڑ پہ جو تحایف دیا جاتے تھے اس کے بعد فیملیوں کے لیے تحایف لیا جاتے تھے وہ بند کر دیئے ملازمین کی تداد ان جگہ پر بند کر دی چھے جو انہوں نے اپنے کیمپ آفیسز بنائے ہوئے تھے سی ایم کا ایک کیمپ آفیسز بھی نہیں ہے آٹھ کلب پہ سارے بیٹھتے ہیں میں بھی ادھر جاتا ہوں سی ایم بھی ادھر جاتے ہیں سیکٹی بھی ادھر جاتے ہیں ایم پی ای بھی ادھر جاتے ہیں تمام ادھر جاتے ہیں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ چھے چھے جو کیمپ آفیسز کھلے ہوئے تھے اس وقت تو کسی کو نظر نہیں آرہا تھا کہ ان چھے کیمپ آفیسز کے اندر ان کی فیملیوں کے اخراجات ہانساموں کے اخراجات گاڑیوں کے اخراجات بجلی کے اخراجات ان کے بچوں کے اخراجات ان کے بچوں کی سکوٹی سب کچھ وہاں پر دی جاتی تھی وہ بھی تو کبھی بول لیا کرے نا سیر ہم تو آپ سے تبدیلی کی توقع کر رہے تھے نا سیر اسی لیے تبدیلی پر ہی بات دی یہ تبدیلی نہیں ہے آپ تبدیلی کرتے ہیں میں وزیر علیہ کو چوک میں بٹھا دوں اور میں وزیر علیہ کو چوک میں بٹھا دیتا ہوں جناب آپ اکرم کریں وزیر صاحب وزیر صاحب نہیں جو چوک میں بٹھانا ہے یہ کون سے وزیر علیہ کو بٹھانا ہے عثمان گزدار صاحب کی بات کر رہے ہیں کیونکہ بات چل رہی ہے کہ آئندہ کچھ عرصے میں شاید تبدیلی آ جائے مزید دیکھیں حبیب صاحب یہ تو آپ کی شرارت ہے میں امید کرتا ہوں آپ میرے سے سوال کریں گے اور ان کا میں کھلا آپ کو جواب دوں گا میرے سے جو برجی سوال کریں یہ بھی تو سوال ہے یہ ریپورٹ سے نہیں ہے آپ کے نام بڑا فیورٹ کے طور پر سامنے بھی آ رہے ہیں ہم تو سوچ رہے تھے آج آپ کو مبارک بات ہی دے دیں دیکھیں گزاری سنیں بات یہ ہے کہ صوبے کے اندر جو ایک سال میں پرفارمس رہی ہے وزیر علیہ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ شور شرابے کے بغیر لمبا ہیٹ اور لمبے جوتے پینے بغیر الحمدللہ صوبے کے اندر کام ہوا عجبی صاحب یہ اداعی ہے کہ کیا آپ کی شعار ہیں ساتھ ایک سال ہم نے اخباروں میں اشتہار نہیں دیئے ہاں ہماری گلتی ہے بھائی ہم نے اخباروں میں اشتہار نہیں دیئے ہم نے جو پیسے بچائے ہیں ہم نے ہسپٹل پر لگائے ہیں ہم نے سکولوں پر لگائے ہیں ہم نے دوسری جوگہ پر لگائے ہیں ہم نے جو پبلک سیکٹر کے جو سوشل ریفارم پروگرامز ہیں انس میں لگائے ہیں ہم بوڑوں کے لیے جو سینئر سیٹیزن ہیں جن کی عمر پینسٹ سال سے اوپر ہے ان کے لیے وظیفہ لگا رہے ہیں جو صوبے کے اندر ڈیسیبل لوگ ہیں ان کے لیے وظیفہ لگا رہے ہیں ہم راشن کارڈ لے کریں یہ ہمارا ستارہ ارب روپے کا پروجیکٹ ہے سترہ ارب روپے کا پروجیکٹ میہ صاحب سوری وقت کی غلط لیکن آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کے خیال میں کیونکہ ابھی حبیب صاحب نے ایک کچھ افواق کا بھی بات کی تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے ہم کسی اور صورت میں بات کر رہے ہوں لیکن کیا آپ کے خیال میں حکومت پنجاب اپنے کچھ وعدوں پر پوری نہیں اتری یا بہتر پرفارم کرنا چاہیے یا ساری چیزیں کیا آپ کے خیال میں ایسے ایریاز ہیں جس پہ ایمپروومنٹ ہونی چاہیے جس پہ آپ اپنے باتیں پورے نہیں کر سکے جب بلکل ہونی چاہیے دیکھیں سر وہ کونسے ایریاز ہیں سر ذرا نشاندہی کر دیجئے جب ذرا نشاندہی کر دیجئے جب میں ارز کرتا ہوں دیکھیں جو پرفارمس ہے اس میں ہمیشہ بہتری کی جو ایک اچھا پولیٹیکل ورکر اور اچھا لیڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ سوچتا ہے میں ارز کرتا ہوں ابھی ہمیں ہیلتھ میں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے ہمیں ایڈکیشن میں کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں انڈسٹری کے اندر جو ہم ایز اوف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں بہت مشکل کام ہے جو ریگولیشن ہے ان کو ڈی ریگولیٹ کرنے کا بہت مشکل کام ہے اس کو کر رہے ہیں پرائیم منسٹر صاحب اوپر والی کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں نیچہ والی کمیٹی کو وزیراعالہ پنجاب ہیڈ کر رہے ہیں دیکھیں یار کام کرنے کی بہت ضرورت ہے اگر تیس سال کا گندہ آپ مجھے کہیں کہ ایک سال میں اس کو کر کے تو سارا کوئی دکھا دے میں ایک سال میں نہیں کر سکتا سری حبیب صاحب کی بات کروں گا سری اچھا سر وہ سوال تو وہیں پہ رہ گیا بیٹنگ آرڈر کی تبدیلی پر ایسی کوئی بات نہیں ہے وزیراعالہ پنجاب بہترین انداز میں پرفارم کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم ایز ای ٹیم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی ٹیم کا ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر کوشش کر رہا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ پہلی باری میں کیونکہ پہلے بھی منسٹر رہا ہوں حبیب صاحب کو بتا ہے سال صاحب دیکھیں میں ایک گزارش کروں گا پہلے ہم سے کبھی اس طرح کی پوچھ گوچھ نہیں تھی کہ آپ نے منسٹری کے اندر کیا کیا ہے اب سیدھی سی بات ہے پوچھ گوچھ یہ ہے کہ ہر تہین مہینے بعد ہماری ایک ریویو یا میٹنگ ہوتی ہے اپنی منسٹری کے حوالے سے جس میں انڈیپیننٹ دو تین بندے بیٹھے ہوتے ہیں جو سارے ہمارے پروجیکٹ دیکھ کے ایک رپورٹ کمپائل کرتے ہیں کہ منسٹر نے اپنی منسٹری کے اندر کتنا کام کیا ہے کس انداز میں کیا ہے اس نے کیا بچت کیا ہے وغیرہ وغیرہ وہ تمام اگلا جو سب سے امپورٹن کام ہم جو صوبے کے اندر کرنے جا رہے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں اس وقت ہمارا جو نون ڈیولمنٹ بجٹ ہے اس بجٹ کے اوپر پرائیم منسٹر پاکستان اور اچی منسٹر پاکستان نے جو ہمیں ڈریکشن دی ہے اس کے لئے اچی منسٹر نے کمیٹی بھی ایک لیدہ بنا دی ہے اس کے اوپر کٹ مارنے جا رہے ہیں وہ نون ڈیولمنٹ بجٹ ہم کم کرنے جا رہے ہیں وہی نون ڈیولمنٹ بجٹ سے جو بجٹ ہوگی اپنا ہمارا جو ہنمول ای ڈی پی ہے اس کا سائز بڑھا کریں گے ابھی وہ ساڑھے تین سو ارب کا ہے اگلے سال مجھے امید ہے جب ہم وہ تھوڑا سا سکیونز کریں گے میں سب کچھ پیسے اورنج ٹرین پہ بھی لگائیں گے ارب روپے کا ہے جتنا پنجاب کا ٹوٹل پورے سال کا بجڑا آپ کی اطلاع کے لیے ارض ہے اور یہ سوا تین سو ارب کے پروجیکٹ میں سے جو جتنا کما گیا جتنا کھا گیا میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا انشاءاللہ جو ادارے اس کی انویسٹی کیسن کر رہے ہیں وہ اس پر خود ہی سارے معاملات کو دیکھ لیں گے تین سو ارب روپے کا ایک پروجیکٹ ستائیس کلومیٹر کی اورنج لائن مجھے صرف یہ بتا دے سواس بھیج دوں جس کو سوبے کے اندر اور مسائل رہے ہیں اسے اورنج لائیں ستائیس کلومیٹر کا ایریہ سب کچھ ہسپتال جانے کے لیے ہسپتال جانے کے لیے اورنی ٹرین پر چڑھا دیں سکول پہنچانے کے لیے مجھے بتا دیں کس طرح چڑھا دیں ہمارے پیسے لگے ہوئے ان کو ضائع تو نہ ہونے دیں سر بلکل نہیں حبیب صاحب یہ میں آپ سب کٹیگوری کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں اس منصوبے کو ہم مکمل کریں 98.5% یہ کمپلیٹ ہو گیا 1.5% یہ رہ گیا انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ کریں جائے کب تک ہو جائے گا مکمل کوئی دیڈ لائن کوئی ٹائم پر میں اپنے مطلقہ جو دپارٹمنٹ ہے اس سے اگزیکٹ ٹائم لے کر آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن مجھے امید ہے اس سال کے اندر یہ مکمل ہو جائے گا